شہبت حاتت ماہ پارا ہے وہ کیا بات غوث عظم کی وہ کیا بات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مگنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ماہ رب العاخر جس کو آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے ماہ فاخر قرار دیا ہے یعنی ماہ فخر فخر والا عظمت والا مہینہ تو چونکہ اس مہینے کو ہمارے پیارے غوث آدم رضی اللہ عنہ سے نسبت حاصل ہے لہذا اہل سنت اس مہینے کے اندر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خاص صیرت کو بیان کرتے ہیں آپ کا عرص بھی اسی مہینے کے اندر بنایا جاتا ہے ساری دنیا کے اندر اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے نیاز اسال سواب کا سلسلہ اس مہینے میں خاص طور پر کیا جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے کی ایک کڑی اور غوث آدم رضی اللہ عنہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ سلسلہ سیرت غوث آدم رضی اللہ عنہ کے نام سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے اندر سید غوث آدم رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کی ذات پاک کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی کہ آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے کیسے زبردست وری تھے آپ رضی اللہ عنہ کی عبادت کیسی تھی آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس قدر عمل کرنے والے تھے آپ رضی اللہ عنہ کا علم کے ساتھ تھا آپ رضی اللہ عنہ کا تقویٰ اور پریزگاری کا کیا مقام تھا انشاءاللہ عز و جل اپنے ان سلسلوں کے اندر ہم ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے یہ سلسلہ انشاءاللہ مختصر ڈیوریشن کا ہوگا مختصر وقت کا ہوگا اسی وقت کے اندر انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں وہ سے پاس رضی اللہ عنہ کی ذات سے متعلق بیان کر کے اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائیں گی عمومی طور پر ہمارے غصفاق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں وہ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامات کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت ہے حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلہ کے اندر مختلف علماء کے حوالے سے اس قول کو نکل کیا ہے کہ جتنی کرامات غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جتنی کرامات مشہور ہیں اتنی کرامات کسی اللہ کے اور ولی کے حوالے سے مشہور نہیں ہیں لیکن غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صرف اتنی نہیں تھی کہ آپ سے کرامات مشہور ہوئیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عمل کے پیکر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی بکسرت عبادت کرنے والے تھے وہیں آپ ایک زبردست عالم بھی تھے آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک وطرہ نے تصیر علم دین عطا فرمایا تھا اور آپ نے باقاعدہ علم دین کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کی تھی دین اسلام کے اندر جہاں عمل کی پذیرائی ہے وہاں اس سے زیادہ علم کی پذیرائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و طیبہ ہوں قرآن مجید ہو یا بزرگان دین نحمہم اللہ کے اقوال ہوں جب آپ ان کو پڑھیں گے تو ان میں عمل کی ترغیب بھی دی گئی کہ آپ عمل کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر زیادہ زور دیا گیا کہ علم بھی حاصل کریں علماء نے دونوں کو لازم قرار دیا ہے کہ بندہ علم بھی حاصل کرے اور ساتھ عمل بھی کرے دونوں طرح کے اقوال علماء کی یہاں پر موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی اہمیت کو بیان کیا ساتھ عمل کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے انشاءاللہ اسی حوالے سے آج کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے دونوں طرف کچھ کمی پائی جاتی ہے اور بعض ذکرہ پر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے مثلاً بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی ہونے کا دعوے دار ہوتے ہیں مددعی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں لیکن اگر ہم ان کی عملی حالت کو دیکھتے ہیں ان کی علمی حالت کو دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی سرپیج نہیں ہوتا اور ظاہر ان کا جو حال ہوتا ہے وہ ان کے فاسق و فاجر ہونے کی نشانی ہوتا ہے ظاہر حال ان کا فاسق و فاجر ہونے پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی نہیں بلکہ اللہ کے دین کے ساتھ مزاگ کرنے والے ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی عمل ہوتا ہے نہ ان کا کوئی علم ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ خود بھی گمرا ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمرا کر رہے ہوتے ہیں اور بعض افراد عمل کی رہا پر چلتے ہیں تو علم حاصل نہیں کیا ہوتا تو بعض اوقات ان افعال کے ان کاموں کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت متحرہ کو انتہائی ناپسند ہوتے ہیں اور بعض افراد علم حاصل کرتے ہیں تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے العلم بلا عمل جسد بلا روح یعنی علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے کہ جسم بغیر روح کے ہے اور فرمایا کہ علم بلا عمل ایسے ہے جسے کوئی درخت ہے بغیر پھلو کے لہذا علم ہونا چاہیے علم کے ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے اور علماء نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ العلم امام العمل یعنی علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے لہذا علماء اور احادیث تیبہ دونوں اس بات پر ہماری اجنمائی کرتی ہیں کہ جس طرح بندہ علم حاصل کرے اس پر عمل کرے اور عمل کرے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرے دونوں چیزوں کا ہونا یہ شریعت متحرہ کو مطلوب ہے پسندیدہ ہے کہ دونوں چیزیں حاصل کی جائیں اور اگر کوئی شخص علم حاصل کیے بغیر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر حادیث تیبہ کے اندر ترہ ترہ کی وعیدیں بھی آئیں ہیں لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ چونکہ علم حاصل کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا تو عمل کرنا چھوڑ دیں نہیں اس سے وہ بریوز زمانی ہو جائے گا جو چیزیں اس پر فرض و لازم ہیں جو چیزیں اس پر فرض و واجب ہیں جن کا کرنا اس کے لئے ضروری ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد اس پر وہ عمل کرے یعنی اس کی جان یہ سوچ کرنی چھوڑ جائے گی کہ چونکہ مجھے علم نہیں ہے اس لئے مجھے عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے ایسا نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کو حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ طلب العلم فغیدتن علا کل مسلمن یعنی علم کا حاصل کرنا علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی جو جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس نے علم حاصل کرنا ہے اس پر عبادات فرض ہیں اس کے مطابق اس نے علم حاصل کرنا ہے اس نے کاروبار کرنا ہے کاروبار کے مطابق اس نے علم حاصل کرنا ہے اس نے نکاح کرنا ہے نکاح کے مطابق اس پر علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے لہذا عمل کرنا ضروری عمل کے ساتھ علم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث و طیبہ سنتے ہیں کہ جس کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو بعض افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی کے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو پہنچا ہوا کے رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا عمل بھی کچھ نہیں ہوتا جن کا علم بھی کچھ نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے سیدنا واصلہ بن الاسقار رضی اللہ عنہ ہوں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں شلیت الاولیاء میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتعبد بغیر فقہ کل شمار فی التحشون یعنی بغیر فقہ بغیر علم حاصل کیے عبادت کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ چکی کے اندر گھدہ گھدہ چکی چلا رہا ہو تو اس سے گھدے کو اپنی ذات میں کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا ہوتا جو بغیر فقہ بغیر علم کے عبادت کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنی دانست کے اندر اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے لہذا عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم دین کی ایک فقی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں شنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہما سے امام ترمیدی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہن واحد اشدد علی الشیطان من الف عابد یعنی شیطان پر ایک فقی ایک علم رکھنے والا شخص یہ ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے یعنی ایک عالم جو ہے وہ شیطان شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری پڑتا ہے اس کی وجہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ جس نے علم حاصل کیا فضل الہی اس کے ساتھ شامل رہا تو اس علم کی برکت سے اللہ تعالی کے فصل سے وہ شیطان کی کئی مکرو فریض سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے برعکس جس نے علم حاصل نہیں کیا تو شیطان اس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اس حدیث پاک کو نکل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بے علم مجاہدہ کرنے والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے موہ میں لگام ناک میں نکیل ڈال کر جدر چاہے کھینشتا چلا جاتا ہے یعنی بغیر علم کے مجاہدہ جو کرتے ہیں ساری سارے رات عبادت کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اب علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ وہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بجائے اللہ تبارک وطالعہ کو راضی کریں وہ اللہ تبارک وطالعہ کے ناراضی والے کاموں کے اندر جا پڑتے ہیں لہذا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے ورنہ علم حاصل کیے بغیر بندہ عبادت کی طرف آیا تو پھر اس کی رہہ کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ایسی پیدا ہوں گی کہ اس کا جو مطلب تھا اس کا جو مقصود تھا اس کے برعکس اس کو حاصل ہوگا لیکن دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ ہرگز ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ عمل سے دور ہو عمل کرنا یہ اس کے لئے ضروری ہے عمل کے ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کرے اب کیسے علم حاصل کرے گا مثلا نماز تحجد اس نے پڑھنی ہے ایک اللہ تبارک وطالعہ کو راضی کرنے والا کام ہے حدیث تیبہ کے اندر اس کے فضائل آئے ہیں اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں تو اب وہ سیکھے کہ نماز تحجد کب پڑھی جاتی ہے کب اس کا وقت ہوتا ہے خاص کس وقت دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے اس بات کو وہ سیکھے تو یہ علم حاصل کرے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ اگر ایک لمحہ بھی سو گیا پھر وہ اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس کے لئے تحجد کا وقت شروع ہو گیا اب وہ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرے نوافل پڑھے اس میں اللہ تبارک وطالعہ سے نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ سے وہ دعا کرے خاص آخری رات کا جو پہر ہے بلکل جو فجر سے بلکل وقت قریب ہوتا ہے اس وقت میں اللہ تبارک وطالعہ سے وہ دعا کرے تو زیادہ دعا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اسی طرح بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اب مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو جمعہ کا اکیلہ روزہ رکھنا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا ملا کر اور ایک دن بعد کا ملا کر روزہ رکھیں اس کے لئے زیادہ اچھا ہے اب اس بات کا اس نے علم حاصل کیا اس طریقے سے وہ روزہ رکھیں پھر روزے کے اندر کیسے وقت گزارا جاتا ہے اس بات کو وہ سیکھیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے دیگر معاملات نہیں کرنے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ باتیں وہ سیکھ کر اس پر عمل کریں تو اس طریقے سے جب وہ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرے گا علم حاصل کر کے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ وہ حاصل کرے گا علماء دین کے اس حوالے سے کئی اقوال موجود ہیں جس میں انہوں نے خاص طور پر ان لوگوں کی مذہمت کی ہے کہ جو علماء دین کی توہین کرتے ہوئے علم دین کو معمولی چیز قرار دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ بعض درگاؤں پہ چلے جائیں تو آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جن کا علم سے تو کچھ تعلق ہی نہیں ہوتا ساتھی ساتھ عمل سے بھی ان کی دوری اتنی ہوتی ہے کہ جس کو ایک عام سمجھ رکھنے والا بندہ جان لیتا ہے لیکن یہ افراد لوگوں پر اور خاص طور پر عورتوں کے اوپر اس طرح غالب آ جاتے ہیں کہ اپنی بدعملی کے باوجود عورتیں خاص طور پر ان کے چنگل کے اندر فسی بھی ہوتی ہیں اور ترہ ترہ کے وہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو اللہ تبارک و تعالی کا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اولاں تو علماء نے ان لوگوں کی مضمت کی ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت کرنے کے ساتھ ان کے پاس علم موجود نہیں ہے تو علماء ایسا کی مضمت کرتے ہیں تو آپ اندازہ کی دیئے کہ جس کے پاس سرے سے عمل بھی نہ ہو اور اس کا عمل شریعت متحرہ کے سری خلاف ہو تو اس کو وہ کہاں اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہو سکتا ہے میں کچھ اقوال غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بھی ذکر کرتا ہوں اور دیگر مزرگان دین نشیمہ اللہ کے بھی ذکر کرتا ہوں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر عبادتیں کر کر کے کر کر کے آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا ساتھی ساتھ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ آپ مدارس کے اندر گئے آپ نے بغداد کی طرف سفر کو اختیار کیا یہ سارے کے سارے معاملات یہ تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے ولی تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے ولی کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے چنانٹے عالی حضرت امام اہل سنت نے اپنے رسالے کے اندر سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَمَتْتَخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی بھی ولی کو جاہل نہیں رکھا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہونے کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کے بعد علم اتا فرماتا ہے یعنی ولی ہمیشہ مومن ہوگا اور مومن ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا علم رکھنے والا بھی ہوگا تو ضروری ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے وہ علم دین حاصل کرے سیدنا غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ پر ہم غور کریں تو آپ رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی تھے آپ کے واقعات مشہور ہیں پیدائش سے پہلے کے بھی اور پیدائش کے وقت کے بھی آپ کی جب ولادت ہو گئی تو پہلے ہی دن آپ نے روزہ رکھا جس کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے مشہور واقعہ ہے اس حوالے سے آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ بزرگان دین نشیمہ محملہ اجمعین نے آپ کی آمد کی بشارتیں دی ہوئی تھی کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ باوجود مادرزاد ولی ہونے کے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی ولایت کا علم کس وقت ہوا اس حوالے سے جب آپ سے سوال کیا گیا پوچھا گیا آپ سے کہ مطا علیمتا انکا ولی اللہ تعالی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا انا ابن عشر سنین فی بلدنا اخرج من دارنا و اذهب الى المکتب فأر الملائکة علیہم السلام تمشیحولی فإذا وصلتو الى المکتب سمعتو الملائکة یقولون افسحولی ولی اللہ حتی یجلسا یعنی میں اپنے شہر کے مدرسے میں پڑھنے کے لئے جایا کرتا تھا تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے دیکھتا اور جب میں مدرسے پہنچتا تو میں انہیں کی کہتے ہوئے سنتا کہ ہٹ جاؤ اللہ تبارک و تعالی کے ولی کو بیٹھنے کے لئے جگہ دو تاکہ وہ بیٹھ سکے اب اس واقعے کے اندر اس قول کے اندر سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے انسانی صورت کے اندر آپ کے ساتھ چلتے تھے یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ انسانی صورت کے اندر یہ ہوہا کرتے تھے اور آپ کے لئے جگہ کشادہ کروائے کرتے تھے لیکن ساتھ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو چکے تھے یعنی یہ جو ارشاد فرمایا امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی راہل کو ولی نہیں بناتا تو غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے علم کی طرف راغب تھے تاکہ ولایت کی جو تمام شرائط ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بدرجہ اتم پائی جائیں اعلیٰ درجہ کی صلاحیتیں آپ کے اندر پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدی غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں علم و عمل دونوں کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید اپنا اگرہ سلسلہ ہم علم و عمل ہی کے حوالے سے غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے حوالے سے بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اسے عظم کی وہاں کیا بات